نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدی روزنامہ نوائے وقت سے کولم پیش ہے عالم منڈی کے نجی ساہوکار اور نیا پاکستان کولم نگار ہیں نصر جاوید اور آواز ہے ملیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nainsuba.org www.nainsubah.org میرا یہ کولم چھپنے کے این ایک ہفتے بعد وزیر آزم کے مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ نے قومی اسیمبلی میں آئندہ مالیاتی سال کا بجٹ پیش کرنا ہے نیا پاکستان نمودار ہونے سے قبل ہمارے ہاں جو صحافت ہوا کرتی تھی ہر برس مہی کے دوسرے ہفتے سے اپنی توجہ معاشی سوالات کی جانب پبزول کرانا شروع کر دیتی معیشیت پر نگاہ رکھنے والے ہمہ وقت رپورٹر اپنے تمام تعلقات یہ جاننے کے لئے بھرپور انداز میں بروے کار لاتے کہ گزشتہ برس محاصل کے حوالے سے جو اہداف تیہ ہوئے تھے ان کی وصولی میں کس حد تک کامیابی نصیب ہوئی ہے تیہ شدہ اہداف کے حصول میں شاز ہی سو فیصد کامیابی دیکھنے کو ملتی ہماری سرکار کے اخراجات میں لیکن ہر برس اضافہ ہو جاتا یہ اضافہ ہر وزیر خزانہ کو خسارے کا بجٹ تیار کرنے کو مجبور کرتا رہا توقع تھی کہ آئی ایم ایف کی مہبانی سے جو مشیر خزانہ امران حکومت کو میسر ہوئے ہیں وہ بتن عزیز کو خود کفالت کی راہ پر ڈال دیں گے ہم ملکی و غیر ملکی بینکوں یا اداروں سے قرض حاصل کیے بغیر مقامی طور پر اپنی رقم جمع کرنا شروع ہو جائیں گے جو ہمارے اخراجات کے لئے کافی ہوں گی ہمیں اس راہ پر چلانے کے لئے آئی ایم ایف نے ایک تین سالہ منصوبہ بھی تیار کیا اس پر کامل عمل درامت کے لئے مشیر خزانہ کے علاوہ سٹریٹ بینک آف پاکستان کے گورنر بھی آئی ایم ایف نے فراہم کیے معیشت سے جڑے ہر کاروبار کو دستاویزی بنانے کا اہد ہوا ڈیجٹر نگرانی سے مالا مال سرکار نے امید دلائی کہ وہ 2019 اور 20 کے مالیاتی سال کے اختتام تک پاکستان کی تاریخ کے ریکارڈ ٹیکس جمع کرے گی سیٹو کے لئے اپنی دولت چھپانا ممکن ہی نہیں رہے گا جون اس کا تشکیص ہوا تھا اس کے طلاق کے ابتدائی ایام میں لیکن کسات بزاری شدید تر ہونا شروع ہو گئی کئی چھوٹے کاروبار مسلسل مندی کی وجہ سے بلکہ ٹھپ ہوتے نظر آئے آئی ایم ایف کے علاوہ ایف ای ٹی ایف نے بھی ہمیں چند ایسے فیصلے کرنے پر مجبور کر دیا جن کی وجہ سے نقد رقوم یعنی کیش مارکٹ سے غائب ہوتا نظر آیا زمین خریدنے اور بیچنے کا دھندہ تقریباً ٹھپ ہو گیا ڈالر اور سونی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے تاثر یہ پھیلایا کہ سرکار سے چھپائی ہوئی دولت ان دونوں کی خریداری میں سرف ہو رہی ہے سیٹھوں نے نئے کاروبار متعرف کروانا چھوڑ دیئے پہلے سے موجود کاروبار میں بھی مزید پھیلاوں کو وہ آمادہ نظر نہیں آئے ممکن ہے سرمایہ داروں کا اسرار یہ رہا کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے بینکوں سے قرض کی شرائع سوت نقابل برداش حد تک بڑھا دی ہے اس میں نمایہ کمی لائے بغیر نئی سرمایہ کاری ہو ہی نہیں سکتی سٹیٹ بینک کے گورنر مگر اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے ان کے فیصلے نے غیر ملکی سٹے بازوں کو ہمارے ہاں ہات منی بھیجنے پر اکسایا تین ارب ڈالر سے زیادہ رقم جو اس زم میں آئی مقصد اس کا بھاری برکم شرائع سوت سے منافع کمانا تھا سرکار کو مذکورہ رقوم سے مگر نام نہات فانینشل سپیس مل گئی وقتی طور پر وہ مطمئن ہو گئی دری اثنہ بجلی اور گیس کے نرخوں میں گرا قدر اضافے کے ذریعے کاؤس ریکوبری کا عمل بھی شروع ہو گیا اس عمل نے متوسط طبقے کی اکثریت کو حواظ باختہ کر دیا کسار بازاری کا موسم ابھی ختم ہی نہیں ہوا تھا اور کرونا کی وبا نازل ہو گئی اس وبا نے لوگ ڈاؤن کی راہ اختیار کرنے کو مجبور کیا بازار کے رونق اس کی وجہ سے مادوم تر ہونا شروع ہو گئی اب لوگ ڈاؤن نرم ہو گیا ہے متعدد کاروبار بتدریج بحال ہو رہے ہیں آئندہ مالیاتی سال کا بجٹ تیار کرتے ہوئے حکومت نے مگر ابھی تک ہمیں سادہ ترین الفاظ میں یہ بتانے کا تردد ہی نہیں کیا کہ ٹھوز آداد و شمار کے تناظر میں ہماری معیشت کس حال میں ہیں ٹھوز حقائق بیان کرنے کے بجائے ہمیں تسلی دیتی فیل گوڈ کہانیوں کا امبار ہے ڈھول بجائے جا رہے ہیں کہ تمام طور مشکلات کی باوجود نیک دن حکومت نے کرونا سے بدحال ہوئے دہاڑی داروں اور کم آمدنی والے ایک کروڑ سے زیادہ گھرانوں کو بارہ ہزار روپے فیکس کی بنیاد پر امدادی رقوم سرد سے فراہم کر دی ہیں ہماری معیشت کے قلیدی شعبوں کو زندہ رکھنے کے لئے مختلف ان نو پیکج بھی تیار ہوئے ہیں یہ اس امر کو یقینی بنائے جا رہا ہے کہ ملک میں کسات بزاری کا خاتمہ ہو بے روزگاری کا سائلہ رونمانہ ہو پائے ہمیں مطمئن رکھنے کو بارہ یہ کہانی بھی دورائی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب کی گفتگو سے متاثر ہو کر اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل غریب ممالک کی معاملت کے لئے متحرک ہو گئے ان کے ایمہ پر ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف ہم جیسے ملکوں کے ذمہ واجب الادا قرضوں اور سالانہ شرعہ سود کے حصول کے ذمہ میں نرمی دکھانے کو آمادہ ہو گئے ہیں تاثر یہ بھی پھیلائے گیا ہے کہ آئندہ دو سالوں تک ہماری حکومت کو اس ذمہ چھوٹ مل گئی ہے ہمیں واجب الادا قرضے یا ان کا سود ادا کرنے کی اس پر ضرورت نہیں خلق خدا کو ہما وقت با خبر رکھنے کے دعوے دار میڈیا نے کمہ حق کا توجہ اسکمتی دعوے کا غیر جانبداری سے تجزیہ کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی مات سوائے چند صحافیوں کے میرے ساتھیوں کے اکثریت بلکہ شگر مافیا کے بے نقاب ہو جانے سے ہز اٹھاتی رہی ایٹ گزرنے کے بعد احتساب کا ٹارزن بھی متحرک ہو چکا ہے کامل دو روز تک وہ شہباز شریف کے تاقب میں رہا وہ پولیس سے چھپن چھپائی کھیلتے ہوئے بلا آخر سترہ جون تک گرفتاری سے بچنے کا بندوبست کر پائے دریہ اسنا ہمارے ہاں ایک نسبتا جوان سال ساتھی شہباز رانہ نے اپنی خبر اور ٹی وی پروگرام کے ذریعے یہ دعویٰ کیا کہ آئندہ مالی سال کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ہماری سرکار کو پندہ ارب ڈالر کے قرض درکار ہوں گے اس خبر کی واضح الفاظ میں تردید نہیں ہوئی معاشی علم کے اعتبار سے قطع جاہل مجھ سے ریٹائر ہوئے رپورٹر کو بھی لیکن یہ دعویٰ قابل اعتبار سنائی دیتا ہے سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ جس رقم کی توقع باندھی گئی ہے اس کا حصول کیسے ممکن ہوگا ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف سے ریائیتی بنیادوں پر رکوم کے حصول کے لیے پاکستان سمیت دنیا کے ساٹھ سے زیادہ ممالک نے رجوع کر رکھا ہے ان ممالک کی درخواست کا کیس ٹو کیس بنیادوں پر ابھی تک فقط جائزہ ہی لیا جا رہا ہے کسی ایک ملک کے ساتھ ٹھوس حوالوں سے کوئی وعدہ یا کمیٹمنٹ نہیں ہوئی غیر ملکی کرز کی بات چلے تو ہم سادہ لو افراد کو یہ حقیقت بھی ذہن میں رکھنا ہوگی کہ اس کرز کی مختلف اقسام ہوتی ہیں ورلڈ بینک یا آئی ایم ایف اس زم میں قطع ہی جارہ کے حامل نہیں ان دو اداروں کے علاوہ دنیا کے امیر ترین ممالک ہم جیسے ممالک کو براہ راست قرضیں بھی دیتے ہیں ان سب قرضوں سے بھی کام بنتا نظر نہ آئے تو ہم بین الاقوامی منڈی پر چھائے نیجی ساہوکاروں سے ایک قرض اٹھا لیتے ہیں اس زم میں جو قرض دی جاتے ہیں انہیں بانڈز کا نام بھی دیا جاتا ہے بین الاقوامی منڈی کے نیجی ساہوکار گزشتہ کئی ورسوں سے پاکستان جیسے ممالک کو بانڈز وغیرہ کے نام پر قرض مہیا کرنے میں بہت فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کی فیاضی کے اصل وجہ یہ تھی کہ دنیا کے امیر ممالک مثال کے طور پر جنرمنی وغیرہ میں بینکوں سے لیے قرض کی شرائع منافع تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی ان ممالک کے سنتکار تقریباً مفت نظر آتے اس قرض کو لینے کے لیے بھی لیکن آمادہ نہیں تھے بین الاقوامی منڈی میں کیش کی لہٰذا فروانی ہو گئی اسے قرض پر لینے کو مگر کوئی تیار نہیں تھا اس حقیقت نے ہم جیسے ممالک کو اس عمر پر اقسایا کہ ہم کھلی منڈی سے نسبتاً مہنگی شرائع سود پر قرض لینا شروع کر دیں مجھے ہرگز خبر نہیں کہ پاکستان نے استعمائی طور پر اب تک بینونی ذرائع سے جو قرض حاصل کیا ہے اس میں بین الاقوامی منڈی پر چھائے نجی ساہوکاروں سے لیے قرض کا تناسب کیا ہے اس معاملے پر غور کی ضرورت ہے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف نے نجی ساہوکاروں سے محض یہ ترخواست کی ہے کہ وہ اپنے دیئے قرضوں کی وصولی کی بابت انسانی ہمدردی سے کام لیتے ہوئے فراخت دلی دکھائیں آخری خبریں آنے تک نجی ساہوکار مگر اس لیے آمادہ نہیں ہو رہے تھے پاکستان کو نسبتاً زیادہ شرائع منافع کی وجہ سے جو ہٹ منی میں اثر ہوئی تھی اس کا بے بنا حصہ بھی کرونا کے دنوں میں یہاں سے چلا لیا ہے محض ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف سے ممکنہ طور پر ملی رہے تھے ہمارے کام نہیں آنگی ہمارے ہاں بازار میں رونک لگانے کو کچھ نیا کرنا ہوگا اس کی تلاش مگر نیا پاکستان کرنی رہا محض ٹارزن کی واپسی سے ہمارا دل بھیلا ہے جا رہا ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی